ہلو فرنڈز میرے یوٹیوب چینل انجلی رائے کیچن میں آپ سبی کا سواگت ہے فرنڈز آج ہم بنانے والے ہیں ماوہ کی ورپی ایک دم حلوہ اسٹیل ماوہ کی ورپی ہم گھر پر کیسے بنا سکتے ہیں تو چلی ہم ماوہ کی ورپی بنانا شروع کرتے ہیں ماوہ کی ورپی بنانے کے لیے یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے ڈھائی سگرام ماوہ یہاں پہ ہم نے فریس ماوہ لیا ہے یہاں پہ ہم ماوہ کو کڑھائی میں اسٹیل سے ڈال دیں گے یہاں پہ ہم نے ماوہ کو کڑھائی میں ڈال دیا ہے اب یہاں پہ ہم چمس کی مدد سے اسٹیل سے ماوہ کو گرمبل کر لیں گے تاکہ ہمارا ماوہ اسٹیل سے فیل جائے اگر آپ کا ماوہ فریس نہیں ہے تو آپ اس کو کرس کر کر ڈالیے گا تب ہی آپ کی ورپی اچھی طرح سے سوپٹ بن کر تیار ہوگی اب یہاں پہ ہم نے ڈھائی سگرام ماوہ لیا ہے اس لئے ہم اس میں ڈھائی سگرام چینی ڈالیں گی آپ اس کا میجرمنٹ کپ یا کرٹوری سے بھی کر سکتی ہیں اب یہاں پہ ہم ماوہ اور چینی کو اسٹیل سے میکس کر لیں گے گیس کا فیلم بالکل لو رکھیں گے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا یہاں پہ ہمیں ماوہ میں چینی اچھی طرح سے میلٹ ہو چکی ہے اب ہم اس میں فیلمر کیلئے ڈال دیں گے لائچی پاؤڈر لائچی پاؤڈر کو اس طرح سے میکس کر لیں گے یہاں پہ ہمیں برفی کو پکتی ہو چیسے سات منٹ ہو چکے ہیں اس میں اچھی طرح سے بڑے بڑے باول سانے لگے ہیں لیکن گیس بند کرنے سے پہلے ہم ایک بار برفی کو اس طرح سے چیک جرور کر لیں گے کہ ہمیں برفی جمنے لائک ہے کی نہیں یہاں پہ ہم نے برفی کے مسرن کو اس طرح سے ایک وال میں ڈال دیا اس کو ہم ایک منٹ کے لئے اس طرح سے ٹھنڈا کر لیں گے اس کے بعد چیک کریں گے کہ ہمیں برفی جمنے لائک ہے کی نہیں یہاں پہ ہمیں ایک منٹ ہو چکے ہیں یہاں پہ ہمیں برفی کے اس طرح سے بول بننے لگی ہے تو یہاں پہ ہمیں برفی کا ڈو ایک دم پرفیکٹ پک کر تیار ہو چکا ہے اب یہاں پہ ہم گیس کا فیلم بند کر دیں گے اور اس کو اسی طرح سے ٹھنڈا ہونے دیں گے برفی کو ایک دو بار ہم اس طرح سے چلا دیں گے تاکہ نیچے ہماری برفی چپکے نا برفی کو سیٹ کرنے کے لئے یہاں پہ ہم نے لے لئے تھالی اس میں ہم نے ڈال دیا تھا تھوڑا سا گھین گھین سے ہم تھالی کو اس طرح سے گریز کل لیں گے یہاں پہ ہمارا برفی کا ڈو بھی تھنڈا ہو چکا ہے تو چلیے اب ہم برفی کو سیٹ کرنے کے لئے ڈال دیتے ہیں برفی کی ڈو کو تھالی میں اس طرح سے ڈال دیں گے یہاں پہ ہم نے برفی کی ڈو کو اس طرح سے ڈال دیا ہے اب ہم اس کو اس طرح سے چکنا کر لیں گے تاکہ ہماری برفی دیکھنے میں اچھی لگے اور اس کے فیصے سے بھی اچھی ہو جائیں یہاں پہ ہم نے برفی کو اس طرح سے چکنا کر لیا ہے اب ہم اس کو آدھا کھنٹے کے لیے اس طرح سے رکھ دیں گے تاکہ ہماری برفی اچھے طرح سے سیٹ ہو کر تیار ہو جائے یہاں پر ہم نے آدھے خنٹی کے لیے برفی کو سیٹ ہونے کے لیے رکھا تھے یہاں پہ ہماری برفی اچھی طرح سے سیٹ ہو کر تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو اس طرح سے کٹ کر لیں گے اسی طرح سے ہم ساری برفی کی فیسز کر کر تیار کر لیں گے یہاں پہ ہم نے برفی کو اچھی طرح سے کٹ کر لیا ہے تو آپ کو ہم ایک فیسز اس طرح سے دکھا دیتے ہیں ہماری برفی کتنی زیادہ اچھی سوپٹ بن کر تیار ہوئی ہے اس کی لیئر بھی کتنی اچھی آئی ہے تو ہم برپی کو اس طرح سے ٹوڑ کر بھی دکھا دیتے ہیں آئے ہو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک سے جرور کرنا تو چلی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں کسی نئی ریسپی کے ساتھ